کلپٹن کینٹومنٹ بورڈ سے اس میں وارڈ فور سے جو جیتے ہیں جس کے سب سے زیادہ ووٹ ہے جیتنے والوں میں پی ٹی آئی کے اس کے ووٹ ہے پانچ سو ایک فائی زیرو ون اور جو دوسرے کینڈیڈیٹ ان کے جیتے ہیں وارڈ سکس سے اس کے ووٹ ہے چار سو نوے تو جو ان کا کینڈیڈیٹ جیتے ہیں جس نے ہائی ایس ووٹ لیا ہے اس کے وارڈ پیپلز پارٹی کے جو نمبر فور میں جیتنے والا کینڈیڈیٹ ہے اس سے بھی کم ہے تو ما شاءاللہ یہ پی ٹی آئی کی کارکتگی اس علاقے میں ہے جو ان کا پورے پاکستان میں شاید کہتے ہیں کہ مضبوط گڑھ ہے تو کینٹومنٹ بورڈ کے الیکشنز میں پی ٹی آئی کے روایتی ووٹروں نے ان کو بہت بری طرح سے مسترد کیا ہے اور ان کو زلط آمیز شکست ہوئی ہے اب یہاں جو پوری کراچی ہے اس پوری کراچی میں بھی پیپلز پارٹی ووٹوں کے حساب سے پہلے نمبر پہ ہے پیپلز پارٹی واحد جماعت ہے جس نے کراچی کے چھے کے چھے کینٹومنٹ بورڈز میں سے سیٹیں جیتی ہیں واحد ہے کوئی اور جماعت ایسی نہیں ہے جس نے چھے کے چھے کینٹومنٹ بورڈز سے نشستیں جیتی ہو پیپلز پارٹی اکیلی جماعت ہے ہماری ٹوٹل نشستیں جو جیتے ہیں کراچی سے ہم وہ گیارہ ہیں پی ٹی آئی کی چودہ ہیں جماعت اسلامی کی پانچ ہیں ایم کیوں ایم کی ماشاءاللہ جو پتہ نہیں کیا بھلا ہے گھر کی کراچی کی اس کی تین نشستیں ہیں اور مسلمی نون کی تین ہیں اور جو آزاد امیدوار ہیں وہ چھے ہیں یہ میں بتا دوں کہ جو چھے انڈپیننٹ کیانڈیڈز جیتے ہیں اس میں ایک آزاد امیدوار پیپلز پارٹی کا باقاعدہ حمایت یافتہ تھا جہاں ہم نے اپنا امیدوار کھڑا نہیں کیا اور ہم نے اس کو سپورٹ کیا وہ کراچی کینٹو منڈ بورڈ سے جیتے ہیں اور وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے برپور حمایت یافتہ جو امیدوار ہیں چودری ناصر علی صاحب وہ ہماری سپورٹ سے جیتے ہیں تو اگر اس کو بھی ہمارے اس پر کاؤنٹ کریں تو ہماری بارہ نشستیں ہیں ہمارے ایک امیدوار ملید کینٹو منڈ بورڈ میں ایک ووٹ سے ہا رہے ہیں اور وہاں پر غالباً بارہ ووٹ ہمارے جو ہے وہ ٹوٹل نمبر ووٹ جو ریجیکٹ ہیں وہ بارہ ہیں اس میں ہم کوشش کر رہے ہیں ری کاؤنٹ میں جائیں کنسولیڈیشن جو ہونی ہے اس میں ہم دیکھیں اور مجھے امید ہے کہ وہ نشست بھی ہم جیت سکتے ہیں کرنگی کریک کینٹو منڈ بورڈ میں ایک امیدوار ہمارے جو ہیں وہ تین ووٹوں سے آ رہے ہیں مسلمین نون سے وہاں بھی سولہ ووٹ مسترد ہیں اور وہاں بھی ہم جا رہے ہیں ری کاؤنٹ میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ری کاؤنٹ ہو جائے اور جو تین ووٹوں سے ایک ہم نماز جیتی اور ایک ووٹ سے مارے تو مجموعی طور پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو کارکردگی تھی کراچی میں وہ بہتر رہی ہے پچھلے جو کینٹو منڈ بورڈز کے الیکشن سے اس میں ہماری صرف تین نشیطیں تھی کراچی سے پورے سے اس مرتبہ وہ گیارہ ہیں ایک ازاد ملا لے تو بارہ بنتی ہیں اور دو جس طرح میں نے آپ کو بتایا وہ بلکل ایک اور تین ووٹوں سے آ رہے ہیں اس کے علاوہ بھی ہمارے بہت سارے کیلیڈیٹ ہیں جو کوئی پندرہ ووٹوں سے کچھ ووٹوں سے آ رہے ہیں لیکن کارکردگی مجموعی طور پر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کراچی میں ہماری بہتر ہے اور اس بات کو یہ جو دعویٰ ہے ہمارا اور جو ثبوت ہے کہ پیپلز پارٹی ووٹوں کے حساب سے جو ہے وہ پہلے نمبر پر آئی ہے اب اس میں جو پی ٹی آئی نے زور لگایا اسد عمر علی زہدی اور ان کے جو دیگر رہنماؤں نے ایک دن پہلے کراچی میں بیٹھ کر پریس کانفرنس کی اور کراچی کے شہریوں کو یہ بتانے کی کوشش کی کہ پی ٹی آئی جو ہے ان کی وفاقی حکومت جو ہے وہ کراچی کا بڑا درد رکھتی ہے اور بڑا کام کر رہی ہے میں مختصرن کروں گا کیونکہ ایشیوز انہوں نے بہت سارے کہتے جو مختصرن بتا دوں جو چیزیں انہوں نے ڈسکسٹی کیونکہ بہت تفصیل ہو جائے گی لمبی کی چوڑی انہوں نے ایک بات کہی جو سریعاً غلط بیانی ہے کہ پی ٹی آئی کی وفاقی حکومت کراچی میں ایمین ایس کو ڈیولپمنٹ کے جو فنڈز دے رہی ہے کراچی میں جو ترقیاتی کام کروا رہی ہے چیف منسٹر سندھ نے اس کی مخالفت کی ہے یہ بات ریکارڈ پر ہے ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ چیف منسٹر صاحب کہا چکے ہیں کہ ہمیں وفاقی حکومت کی جانت سے صوبہ سندھ میں ڈیولپمنٹ کروانے پر اعتراض نہیں ہے اعتراض ان کے طریقہ کار پر ہے اور اس کی وجہ ہے جو پانی کی لائنیں ہوتی ہیں جو سیوریش کی لائنیں ہوتی ہیں جو سڑکیں ہوتی ہیں جو سٹریٹ لائٹس ہوتی ہیں جو سپیورز ہوتے ہیں جو سی سی فلورنگز ہوتی ہیں وہ بنیادی طور پر صوبائی محکمے کرواتے ہیں بلدیاتی محکمے کرواتے ہیں وفاقی حکومت اگر وہاں کام کروانا چاہتی ہے تو وہ پروبنشل ڈپارٹمنٹ کو انفارم کرے کہ ہم کہاں کہاں پر کام کروارہے ہیں تاکہ اس کے اندر جالسازی نہ ہو اگر لوکل گورنمنٹ یا کراچی ڈیولمنٹ آثورٹی یا صوبائی سندھ کے اور کوئی محکمے کئی سڑک بنا رہے ہیں کئی گلی بنا رہے ہیں کئی سٹریٹ لائٹس لگا رہے ہیں وارٹر بورٹ کئی پانی کی لائنیں ڈال رہا ہے کئی سیدھش کی لائنیں ڈال رہا ہے اور وفاقی حکومت اپنے فنڈ سے بھی وہ کام کرے گی اور صوبائی حکومت کو نہیں بتائے گی تو اس سے امکان یہ ہے کہ کہیں وارٹر بورٹ میں بھی کئی منصوبہ شروع کیا ہوگا اور وہیں پر فیڈل گورنمنٹ کے پیسے بھی لگ رہے ہوں گے تو یہ فنڈز کا مسیوز ہے اور یہ پیسے ضائع ہوتے ہیں اور اسے کرپشن بھی ہوتی ہے تو جو کام فیڈل گورنمنٹ کروانا چاہتی ہے اس سے صوبائی محکموں کو آگا کرے تاکہ ہم انہیں بتا سکے ہیں کہ یہ سڑک جو آپ بنانا چاہتے ہیں یہ صوبائی حکومت کے منصوبوں میں شامل ہے پانی کی لائنیں آپ بچھاتے ہیں تو پانی کی لائنوں کو بچھانے سے پانی نہیں آتا آپ کو وارٹر بورٹ سے پرمیشن لینی پڑتی ہے کہ یہ پانی کی لائنیں بچھا رہے ہیں تاکہ اس میں پانی آئے گا یا نہیں آئے گا سیوز لائن کے یہاں بچھا رہے ہیں تو اس کا آگا کئی دسپوزل ہوتا ہے وارٹر بورٹ سے آپ کو انہوں سی لینا پڑتا ہے اسے پوچھنا پڑتا ہے کہ جناب یہ آگے ڈسپوزل اس کا کہیں ملے گا کہ نہیں ملے گا اس لیے ہم فیڈل گرمنٹ کو یہ کہتے ہیں کہ جو پیسے آپ یہاں لگا رہے ہیں خاص طور پر ان چھوٹے کاموں پر صوبائی حکومت سے اس کو آگاہ ضرور کر رہے ہیں یہ آگاہ نہیں کر رہے ہیں اور اس میں کرپشن ہو رہی ہے میں آپ کو جی فرسل صاحب نے بھی کہا کہ کرپشن اس طرح ہو رہی ہے کہ آپ ایسی جگہوں پر کام کر رہے ہیں جو پہلے سے کام ہو رہے ہیں دوسرا انہوں نے کہا کہ بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے جب کووٹ میں فیڈل گرمنٹ نے پیسے دی ہے صوبہ سندھ میں تو سی ایم نے کہا کہ یہ کرمنل ایٹھ ہے یہ جرم ہے یہ غلط کر رہے ہیں یہ بات بھی ریکارڈ پر ہے کہ ہم نے خود مطالبہ کیا فیڈل گرمنٹ سے کہ آپ کووٹ کے متاثرین کی امداد کریں اعتراض ہمارا کس میں کہ جب لوگ ڈاؤن تھا جب مجمع پر پابندی تھی تو فیڈل گرمنٹ نے مختلف اسکولوں میں مختلف مقامات پر مراکز بنائے اور وہاں ہزاروں لوگوں کو کٹھا کیا اور وہاں پر یہ پیسے تقسیم کیے گئے ہم یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کے پاس ہر اس آدمی کا ریکارڈ موجود ہے جس کی آپ مالی امداد کر رہے ہیں آپ یہ پیسے ان کے اکاؤنٹس میں بھیجیں یہ ہم نے کہا تھا مجمع لگانا ہم نے کہا کہ کرمنل ایک تھے اس لیے کہ پابندی تھی مجمع پر لگانے پر پورے ملک میں کووڈ نے تباہی پھیری ہوئی تھی اس کو کہتے ہیں کہ سندھ حکومت نے مخالفت کی اس کے بعد انہوں نے کہا کہ سندھ حکومت میں ویکسینیشن کوئی نہیں لی اور یہ اپنا اپنا اوسارہ کر رہے ہیں میرے بھائی یہ بھی ریکارڈ پر ہے سندھ حکومت نے اپنے بجٹ میں پیسے رکھے ہیں ویکسینیشن جو ہے وہ فیڈل گورنمنٹ پروکیور کر رہی تھی ویکسینیشن جو امداد میں آ رہی تھی وہ فیڈل گورنمنٹ کے پاس آ رہی تھی اگر فیڈل گورنمنٹ کسی صوبے کو نہیں دے رہی تھی اور صرف صوبہ سندھ کو دے رہی تھی تو پھر تو احسان کیا انہوں نے ہمارے اوپر لیکن اگر ہر صوبے کو اس کے حصے کے مطابق فیڈل گورنمنٹ نے ویکسینیشن دی ہے تو صوبہ سندھ کے لوگوں پر اس کو احسان کر کے دینے والی بات جو ہے یہ نامناسب ہے یہ صوبہ سندھ کے لوگوں کا حق ہے کہ اگر کوئی چیز فیڈل گورنمنٹ ہر صوبے کو دے رہی ہے تو صوبہ سندھ کا جو حصہ بنتا ہے جو حصہ بنتا ہے انہوں نے دیا وہ ہوا ہم نے یہ ضرور کہا کہ بھئی جو پروکیورنمنٹ آپ کر رہے ہیں ہمیں بتا دیں کہ کس قیمت پر کس ویکسین کی پروکیورنمنٹ آپ کر رہے ہیں تاکہ ہم بھی اسی قیمت پر پروکیورنمنٹ کریں اگر تو سندھ حکومت خود سے پروکیورنمنٹ کرتی ہے اور اس کے وہ ریٹ ہمارے علم میں نہیں ہیں جو فرنل گورنمنٹ نے خریدی ہیں تو پھر وہ نیب اور پھر دیگر ادارے جو ہیں وہ پیچھے پڑیں گے اور یہاں ایک مسئلہ بنے گا ایشو بنے گا آفیسز بھی ڈر رہے تھے وہ کام نہیں کر رہے تھے اس لیے ہم نے ان کو کہا اب اگر وہ ہمیں ریٹ بتانے کو بھی تیار نہیں تھے کہ کس پیس کھیمت پر انہوں نے پروکیورنمنٹ کیا ہے تو ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اصد عمر صاحب غلط بینی نہ کریں جو بات چیف نسٹر صاحب نے کہیے اس بات کو اسی انداز میں بتائیں اور گرین لائن کہا وہ پھر انہوں نے کہا کہ ہم اس کا کرنے جا رہے ہیں میں پھر کہہ رہا ہوں بار بار میں نے کہا ہے کہ فیڈل گورنمنٹ پچھلے تین برسوں میں کراچی کے لیے کوئی ایک نیا بڑا منصوبہ بتا دیں جو انہوں نے شروع کیا اور مکمل کیا گرین لائن جس کی یہ بات کرتے ہیں یہ نواز شریف صاحب کے دور میں شروع ہوا فائر برگیج جو انہوں نے تقسیم کیے جو کیمسی کو دیئے وہ نواز شریف صاحب کے دور کا منصوبہ تھا اس کا کریڈٹ یہ لے رہے ہیں لیتے رہے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ پی ٹی آئی کی موجودہ نالائک اور نائل حکومت کا منصوبہ دونوں نہیں ہیں لیکن تین سال تین سال جو ہیں وہ پی ٹی آئی کی حکومت کو ہو گئے ہیں اور نواز شریف کے دور میں شروع ہونے والی گرین لائن ابھی بھی جو ہے وہ مکمل نہیں ہو سکتی ان کو بڑھا گیا ایک بھال اور اس کے ساتھ انہوں نے جو مردم شماری ہے اس پر بھی یہ کہا اور مجھے سمجھ نہیں آتی مطلب جھوٹ بھی اتنی دھٹائی سے بولتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ احمد پی ٹی آئی کے لوگوں میں ہی ہو سکتی ہے یہ کہتے ہیں کہ جو جو سنسس ہوا ہے سندھ میں وہ تو سوا ہی حکومت کر رہا ہے اب کوئی مجھے سمجھائے سنسس سوبائی حکومت کیسے کروا سکتی ہے اور بھئی سنسس وفاجی حکومت میں کرایا تھا فوج کے ساتھ مل کے کرایا تھا ہم نے سنسس شروع ہونے سے پہلے خط لکھے تھے ہم نے یہ کہا کہ جو لوگ آپ کے متین ہیں جو مختلف علاقوں میں جائیں گے اور مردم شماری کا ڈیٹا کلٹ کریں گے جو یہ اسسسنٹ کمیشنرز کے آفیس میں رکھتے تھے صرف ہم نے یہ کہا تھا کہ آفیشلی اس کی ایک کوپی اسسسنٹ کمیشنرز کو آپ دے انہوں نے نہیں دی انکار کر دیا تھا سوبائی حکومت کی کسی قسم کی مداخلت یا کردار مردم شماری میں نہیں تھا ہم پہلے دن سے مردم شماری شروع ہونے سے پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ جو طریقہ کار آپ نے ڈاپ کیا ہے وہ درست نہیں ہے اس میں خامیہ ہیں اس میں ہمیں اس پر تشویش ہے ہماری بات نہیں مانی جب مردم شماری ہو گئی ہم نے اس پر مستقل اعتراضات کیے پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کی وہ واحد جماعت ہے جو آخر تک مردم شماری کی مخالفت کرتی رہی ایم کیوم نے مخالفت کی کسی سطح پر لیکن بعد میں جب کمیٹی بنی وہاں پر اپروول دیا پھر اس کے بعد کانسل آف کامر انٹرس میں جب اپروول ہوا تو ایم کی کوئی آواز ہمیں نہیں آئی اس پر بھی جو اعتراض ہوا وہ پیپلز پارٹی کی جانت سے ہوا اور آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی اپنا آئینی حق استعمال کرتے ہوئے سندھ حکومت جو ہے اس نے پارلیمنٹ کے جوائنڈ سیشن میں کانسل آف کامر انٹرس کے اس فیصلے کو لے کر جانے کی بات کی ہے تو پیپلز پارٹی سندھ حکومت سندھ کے لوگوں کی نمائندگی کرتے ہوئے متنازعہ مردم شماری جس کو سب نے تسلیم کر لیا ہے پی ٹی آئی نے تسلیم کر لیا ہے اس پر اپنا ایک آئینی کے دارے وعدہ کر رہی ہے اور یہ غلط ایک بات کی گئی کہ سندھ حکومت نے یہ سارا کچھ کیا انہوں نے کہا ان سے سوال پوچھا گیا تھا کہ وزیر آزم نے صرف کراچی کے لیے کیوں پیکج کیا تو انہوں نے کہا نہیں سندھ کے اور ذلوں کے لیے بھی پیکجز کی ہیں بہت اچھی بات ہے لیکن آپ تمام لوگ بیٹھیں مجھے بتا جائیں کہ جس طرح کراچی میں اعلانات ہوئے ہیں اور ہوا کچھ نہیں اسی طرح سندھ کے دیگر ڈسٹرکس میں بھی پی ٹی آئی نے اپنے ہر اعلان کی طرح صرف اعلانی کیا ہے کسی ڈسٹرکس میں کوئی منصوبہ مجھے ایک بتا دیں جو پی ٹی آئی کی اس وفاقی حکومت نے شروع کیا ہو یا مکمل کیا ہو کوئی ایک منصوبہ بلکل بھی نہیں ہے تو انہوں نے بہت ہی غلط بیانی کر کے کوشش کی کے انتخابات پر اثر انداز ہوں اور اللہ کا شکر ہے کراچی کے لوگوں نے ان کے دعوے ان کے اعلانات کو مسترد کیا اور اس پر کوئی فرق نہیں پڑھا ہے میں دو باتیں کرتا ہوں اس کے بعد اصلاح لنے لوں گا آپ سے اس حکومت کے دور میں جو مہنگائی ہوئی ہے وہ تاریخی ہے جو بے روزگاری ہوئی ہے وہ تاریخی ہے اعلانات انہوں نے کیا تھا کہ ہم روزگار دیں گے ان کے دور میں بے روزگاری بڑی ہے لوگوں کو ملازمتوں سے نکالا گیا ہے ان کے دور میں چینی کا سکینڈل گندوں کا سکینڈل پیٹرول کا سکینڈل الین جی کا سکینڈل دواؤں کا سکینڈل اتنے بڑے بڑے سکینڈل ہیں اگر ان کی صاف اور شفاف تحقیقات ہو جائیں جو کمیشن انہوں نے خود بنائے تھے وزیر آزم نے اگر ان کی ریپورٹس پر جو ہے کاروائی ہو جائے تو یہ حسد عمر تو حفیظ شیخ تو بزدار تو عمران خان یہ سارے کے سارے جیل میں پڑے ہوئے لیکن ان سے جو ہے وہ نہیں پوچھا جا رہا ہے اس حکومت نے جو الیکشن کمیشن کے خلاف ایک باقاعدہ کمپین شروع کر دیا ہے محاض شروع کر دیا ہے صرف اس لیے کہ الیکشن کمیشن ان کی ایمہ پر ان کی خواہش پر وہ جو جالسازی کی الیکٹرونک ووٹنگ مشینز بنائی گئی ہیں اس پر عمل کرنے کو تیار نہیں ہے اس کو استعمال کرنے کو تیار نہیں ہے تو جب انتخابات میں کسی قسم کے ریفارمز کی بات آپ کرتے ہیں تو اس میں تمام اسٹیک ہولڈرز کا اعتماد ہونا ضروری ہے اور الیکشن میں سب سے بڑی اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ سیاسی جماعتیں ہیں اور یہاں کوئی ایک سیاسی جماعت پی ٹی آئی کے علاوہ اس جالسازی کے عمل کو سپورٹ نہیں کر رہی تو اگر تو پی ٹی آئی اپنی مرضی کے مطابق انتخابات کے نظام کو بنانا چاہتی ہے الیکشن کمیشن کو دبا کر تو وہ ایک الگ بات ہے لیکن انتخابات کسی بھی سیاسی جماعت کی زندگی اور موت کا مسئلہ ہوتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں مجھے امید ہے کہ کوئی بھی سیاسی جماعت جو اس وقت حکومت کا حصہ نہیں ہے وہ پی ٹی آئی کی اس داندلی کے منصوبے کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے ہم الیکشن کمیشن کے ساتھ کھڑے ہیں اس لیے کہ الیکشن کمیشن کا جو موقف ہے وہ اصولی موقف ہے اور جو الیکشن کمیشن کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ الیکشن صاف اور شفاف ہوں اس کو یقینی بنانے کے لیے ان کو یہ اسٹینج لینا چاہیے دوسری بات آخری کہہ رہا اس کے بعد سوال لوں گا پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ آثورٹی ایک اور واردات ڈال رہی ہے پی ٹی آئی کی حکومت جو ان کا منصوبہ ہے کہ اگلے الیکشن سے پہلے عدلیہ کا گلہ گھونٹو عدلیہ کو اپنے کابو میں کرو جو آزاد منش ججز ہیں ان کے خلاف سازشیں کرو وہ کر رہے ہیں میڈیا میں جو تھوڑی بہت کہیں کہیں ازادی رہ گئی ہے اس کو ختم کرو اور میڈیا کو مکمل طور پر اپنے کنٹرول میں لے کر آؤ تاکہ حکومت کی مرضی اور منشاہ کے بغیر کوئی جنرلسٹ بات نہ کر سکے کوئی ازاد خیال صافی جو بنیادی ذمہ داریاں پوری کرے گا اپنی اس کو نوکریوں سے نکلوایا جائے گا اس کو اغوا کروایا جائے گا اس کو جیلوں میں ڈالا جائے گا اس کی زندگی تن کی جائے گی تاکہ وہ اپنی ازارے رائے کی آزادی ہے جو حق ہے اس کا اس کو استعمال نہ کر سکے پاکستان پیپلز پارٹی سندھ حکومت اس حکومت کے یہ جو مضموم مقاصد ہیں عدلیہ کے خلاف میڈیا کے خلاف اور الیکشن کمیشن کے سلاح اس کی ہم مضامت کریں گے مضامت نہیں مضامت کریں گے ہم ان کے منصور رائے دینے کے اور اظہار رائے کے حق کو محفوظ اور مقدم سمجھا جائے گا آپ بہادر ہیں آپ نے گولیاں کھائی ہیں آپ نے اغوا کاریاں بھکتی ہیں آپ نے نوکریوں سے نکالے جانے سے معاشی قتل بھکتا ہے لیکن میں سلام کرتا ہوں